اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذرامان میں رکھیں آج میں آپ سے شیئر کروں گی سٹوبری آئس کریم کی ریسپی آئس کریم تو سب ہی کو بہت پسند ہوتی بچوں کو بڑوں کو تو چلیے فٹا فٹ سے سے بنانا شروع کر لیتے ہیں ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا پلیز میں یہاں پر دودھ لے رہی ہوں اور دودھ میں نے لیا ہے ایک لیٹر دودھ لیا ہے اور اسے میں نے چولے پر پکنے کے لیے رکھ لیا ہے ساتھ میں لے رہی ہوں تری ٹیبر سپون چینی ٹو ٹیبر سپون ملک پاوڈر اب اسے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ یہ نیچے لگے نا چینی ملٹ ہو جائے گی تب تک ہم نے اسے مکس کرنا ہے میڈیم فلیم پر میں نے اسے پکنے کے لیے رکھا ہوا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم چیک کریں گے اور اسے مکس کریں گے تاکہ یہ نیچے سے لگے نا ہمیں دودھ کو اتنا پکانا ہے کہ ایک چوتھا ہی رہ جائے تین اسے ہم نے اسے سکا لینا ہے یعنی کہ ریڈیوز کر لینا ہے تین اسے کو دودھ ہمارا پک رہا ہے اور میں یہاں پر سٹوبری کٹ کر رہی ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ساتھ all notification پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ سے مزے مزے کی کوئی ریسپی مسٹ نہ ہو سکے اور بھی ریسپی آئسکرائب کی میرے چینل پر موجود ہے لنک میں دے دوں گی آپ دیکھ لیجئے گا ڈسکریپشن باکس میں یا ویڈیو کے انڈ میں وینیلا آئسکرائب اور منگو آئسکرائب اور بھی ہیں میرے خیال سے مجھا بھی یاد نہیں ہے بلکل چھوٹا چھوٹا کٹ کریں گے ہم سٹوبریز کو ساری سٹوبری میں نے کٹ کر لی ہے دودھ بھی ہمارا تقریباً ریڈیوز ہو چکا ہے سوک چکا ہے باقی تھوڑا سا اور پکانا ہے ہم نے اب اسے میں تھنڈا کروں گی فلم آف کر دیتی ہوں پہلے روم ٹمپریچر پر تھنڈا کریں گے پھر اسے فریز میں رکھیں گے دس سے پندرہ کرامنٹ کے لیے دودھ کو یہ دیکھیں گاڑا ہو چکا ہے اور یہاں پر میں نے ویپ کریم لے لی ہے سٹوبری فلیور میں کریم آپ کی تھنڈی ہونی چاہیے یہ دیکھیں اس طرح کی پیکنگ میں آتی ہے جو کیک کے لیے میں کریم یوز کرتی ہوں نا وہی کریم ہے صرف فلیور میں ہے یہ سٹوبری فلیور میں ہے ٹھیک ہے اسے میں ویپ کر لوں گی زیادہ نہیں کریں گے جس طرح ہم کیک پہ لگاتے ہیں اس طرح بلکل ٹھک نہیں کرنا ہے ہم نے بس تھوڑی دیر ویپ کروں گی سے بس اتنا ہی اب جو دودھ ہم نے پکایا تھا وہ سارا اس میں ڈال دیں گے مکس کر لیں گے چند سیکنڈ کے لیے تک یہ اچھے سے مکس ہو جائے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں اس طرح بریز جو میں نے کٹ کر کے رکھی تھی بھی دیکھئے میں نے بلکل باریک باریک کٹ کر لیا تھا پہلے آدھی ڈال کے میں مکس کروں گی آدھی میں بعد میں ڈالوں گی ایک ساتھ نہیں ڈال لی میں کوئی ایسنس وغیرہ کا میں نے اس میں یوز نہیں کیا اگر آپ کو سٹوبری کریم نہیں ملتی تو وہ ریگولر جو کریم آتی ہے ویپ کریم وہ آپ لے لیجئے اس میں پنک کلر تھوڑا سا ڈال دیجئے اور تھوڑا سا سٹوبری ایسنس ڈال دیں گے تو اب تو بھی آپ کی آئس کریم بہت مزے کی بن جائے گی باقی کی سٹوبری بھی میں ڈال لیوں مکس کر لیں گے اچھی طرح سے کوئی بھی بٹن لے سکتے ہیں اس کو آپ کور اچھی طرح کیجئے گا تو آئس کریم آپ کی اچھے سے بنے گی ورنہ کیا ہوتا ہے برف کے کرسٹل آ جاتے ہیں اس کے اندر ایر ٹائٹ بوکس ہے اگر آپ کے پاس تو وہ بیسٹ ہے اس پہ آپ بنا لیجئے گا تھوڑی سی سٹوبری میں اوپر سے بھی ڈال دیتی ہوں اب اسے پلاسٹرک ریپ سے میں کور کر لوں گی ڈبل کر کے میں لگاؤں گی پہلے ایک لگاؤں گی سے پھر اس کے اوپر دوسرا بھی میں کور کر لوں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند ہو تو آپ ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا یہ دیکھئے میں نکالتے وقت جب میں اس میں سرف کر رہی تھی تو میں کلک کرنا بھول گئی تھی پلے کے بٹن کو تو اس بات کے لئے سوری یہاں پہ میں سٹروری سوس لے رہی ہوں اس کی ریسیپی بھی میرے چینل پہ موجود ہے لنک میں لے دوں گی آپ دیکھ لیجے گا ٹھیک ہے اب سٹروری سے ہم اسے تھوڑی سی گارنشن کر لیں گے پودینے کے پتے تھوڑے سے اس سے بھی ہم کریں گے تاکہ یہ اچھا بھی لگے دیکھنے میں بھی امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئے ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ نور ملند ڈیو остا خیال رکھئے ہوگی سوٹ